ہائی فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں نیٹ بینکنگ کرتے ٹائم پانچ دھیان رکھنے والی امپورٹنٹ باتوں کے بارے میں جو آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے فرینڈز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ پوری ویڈیو میں نے بہت سارے انٹرنیٹ بینکنگ کے خطروں سے بچنے کے ٹپس دیئے ہیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے فرینڈز فیملی ریلیشن میں شیئر کریں تاکہ وہ آگے ہونے والے دھوکہ دڑی سے بس سکے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ کی ایک رپورٹ بتانا چاہوں گا جس میں سات پرسینٹ بینک کسٹومر ہی کرتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کا استعمال تین کروڑ سے زیادہ بار ہر مہینے آئی ایم پی ایس کے ذریعے ہوتا ہے لیندین دو سو چھبیس کروڑ کی سائبر دھوکہ دڑی ہوئی نیٹ بینکنگ اور ایٹی ایم، ٹیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سترہ سو چھترہ ماملے درج کیے گئے فائننشل سائبر دھوکہ دڑی کے سندوہزار سولہ میں نمبر ون الارٹ بینک این ای شاپنگ فیک سائٹ ہیکر بینک اور ای شاپنگ کی فرضی سائٹ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یوزر بینک کی سائٹ سمجھ کر اپنے ایکاؤنٹ کی انفرمیشن ڈال دیتے ہیں یہ سب جانکاری ہیکر کے پاس چلی جاتی ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جب کبھی انٹرنیٹ بینکنگ یا ای شاپنگ کریں تو اس کا یو آر ایل دیکھ لیں اس میں ایسٹی ٹی پی ایس گرین ہے یا نہیں گرین ہونے پر ہی ٹرانزیشن کریں کیونکہ نیٹ بینکنگ ایسٹی ٹی پی ایس پلیٹ فارم پر ہوتی ہے اس لیے اسے ڈیجیٹل لیندین کا سب سے سرکشت طریقہ مانا جاتا ہے اگر آپ پبلک وائی فائی کا استعمال کرتے ہیں تو ہیکر انٹرنیٹ سیشن کو ہیک کر کے آپ کی پرسنل انفرمیشن چرا سکتا ہے سابجنک وائی فائی کا استعمال نہ کریں اور یدی کریں تو براؤزر ہسٹری کو ضرور ڈیلیٹ کر دیں ساتھ ہی ککیز کو بھی ڈیلیٹ کر دیں تاکہ ہیکر انٹرنیٹ سیشن کو ہیک بھی کر لیں تو آپ کی پرسنل انفرمیشن نہ مل پائے اور آپ جب کبھی آن لائن پیمنٹ کریں تو موبائل انٹرنیٹ آن کر کے ہی کریں پیمنٹ کرنے کے بعد ترنس براؤزر ہسٹری ضرور ڈیلیٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ای میل آئی ڈی ہے اور آپ اپنے ای میل پر اپنے پرسنل ڈوکیمنٹس اور پرسنل انفرمیشن رکھتے ہیں تو آپ کسی بھی اننون ای میل یا فرضی ای میل کی لنک پر کلک نہ کریں فرضی ای میل کی لنک پر کلک کرتے ہی آپ کا ڈاٹا چوری ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بہت سارے ای میل دیکھے ہوں گے جس میں لکھا ہوتا ہے پانچ لاکھ روپے تک کا اینام دس لاکھ روپے تک کا اینام جیتے ہیں پچاس ہزار سے لکھر ایک لاکھ روپے تک مہینے کمائیں اور بہت سارے ای میل آتے ہیں جس میں دھوکہ دڑی سے لنک پر کلک کرواتے ہیں اور آپ کا پرسنل انفرمیشن چھرا لیتے ہیں اس طرح کے ای میل سے بچیں اور فرضی ای میل کی لنک پر کبھی کلک نہیں کریں اور ان کو ڈیلیٹ کر دیں نمبر فو الرڈ ٹروزن وائرس جدی آپ پی سی یا لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ سے ہی آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹروزن وائرس سے ستر کرنا چاہیے ہیکر پی سی پر ٹروزن وائرس پیچ کر آپ کے کیوورڈ پر استعمال کی جا رہی بٹن کی نگرانی رکھ سکتا ہے اس وائرس کے ایفیکس اور وائرس کی طرح ہی رہتے ہیں جیسے کمپیوٹر بے حدیر میں چلنے لگتا ہے پروگرام اپنے آپ کھلنے لگیں گے سسٹم سٹارٹ ہونے میں وقت لگے گا انٹی وائرس بار بار وائرس کی جانکاری دے گا انجانی سائٹ سے ڈاؤن لوڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی اس طرح کی پرابلم آنے لگتی ہیں اس سے بچنے کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ مضبوط ہو اور اسے کچھ دنوں بعد بدلتے نہ ہیں ڈیکسٹوپ اور لیپٹوپ پر انٹی وائرس ضرور رکھیں ای شاپنگ سائٹ پر ون ٹائم پاس ورڈ کا استعمال کریں ورچول کی بورڈ کا استعمال کریں نیٹ بینکنگ کے دوران ٹرانزیکشن کی لیمٹ تہہ رکھیں فرینڈز اگر آپ کے پاس شوشل سائٹ جیسے فیس بوک ٹویٹر انسٹرگرام ایکس ایکٹرو ویف سائٹ پر آپ کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ اپنی پرسنل انفرمیشن کو ہائیڈ ہی رکھیں کیونکہ ہیکر شوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے جنم تیتی جیسے ڈاٹر چھرا کر نیٹ بینکنگ پاس ورڈ ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں شوشل سائٹ کی جانکاریوں سے ہیکر ڈپلیکیٹ پین کارڈ بنواتے ہیں اور پھر آپ کے سمک کارڈ ڈپلیکیٹ جاری کرا کے بینک پین پانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سن دوہزار سولہ میں کئی ایسے معاملے درج کیے گئے کہ پہلے بینک کسٹومر کا موبائل نمبر بند ہوتا ہے اور پھر ایکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکال لیے جاتے ہیں اس لیے ان سب باتوں خودیان رکھتے ہوئے آپ اپنا ریجسٹر موبائل نمبر شوشل سائٹ پر نہ ڈالیں اور ساتھ ہی اپنی ڈیٹو برث کو ہائٹ رکھیں جیسے فیس بک پر ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹو برث تو پبلک کر سکتے ہیں اور برث آف ایئر آپ ہائٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہیکر سے سیف رہ سکیں دھنیواز دوستو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمینٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی